کتے کی پیدائش کیسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ مبارک تیار فرمایا تو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے اس پتلہ مبارک کی جیارت کرتے تھے مگر شیطان جل بھن گیا ایک مرتبہ اس مردود نے بگزوکینے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے مبارک پر تھوک دیا یہ تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے ناف مبارک کے مقام پر پڑی اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس جگہ سے اتنی مٹی نکال کر اس مٹی کا کتہ بنا دو چنانچہ اس شیطان کے تھوک سے ملی مٹی کا کتہ بنا دیا گیا یہ کتہ آدمی سے مانوس اس لیے ہے کہ مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے اور پلید گندہ اس لیے ہے کہ تھوک شیطان کا ہے کتہ رات کو اس لیے جاگتا ہے کہ ہاتھ اس میں جبریل علیہ السلام کے لگے ہیں شیطان کے تھوک سے حضرت آدم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگڑا مگر مقام ناف شکم پیٹ کے لیے وجہ زینت بن گیا اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گستاخی کرنے سے ان اللہ والوں کا کچھ نہیں بگڑتا ہے بلکہ ان کی شان اور بھی چمکتی ہے